ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں لکسار شہزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ایڈلائنز پاکستان میں کورونا صورتحال میں بہتری ایک دن میں صرف پانچ سو سر سٹ کے سیس ریپورٹ چوبیس گھنٹے میں کورونا سے مزید سولہ اموات ریکارڈ افغان نائب وزیراعظم کا وزیر خارجہ اور وفد کے عزاز میں زہرانہ پاکستان کا افغانستان کو انسانی بنیادوں پر پانچ رب روپے کی امداد فراہم کرنے کا اعلان شاہ محمد قریشی کہتے ہیں کہ ہم سایہ ممالک کے ساتھ مل کر خطے میں امد کے لیے پورزم ہیں لانگ مارچ کا اعلان پنجاب میں ٹی ایل پی کے سینکڑوں کارکنان زیرہی راست جڑوان شہروں راولپنڈیو اسلام آباد میں سیکیارٹی کو ہائی الیٹ کر دیا گیا اسلام آباد جانے والے راستوں کو کنٹینرز اور خاردار تاروں کے ذریعے سیل کر دیا گیا ایف ای ٹی ایف کا پاکستان کو بدستور گریلسٹ میں رکھنے کا اعلان ترکی اردن اور مالی بھی گریلسٹ میں شامل ہم آدھ اذر کہتے ہیں کہ ایف ای ٹی ایف سے مطالق غیر معمولی پیش رفت ہوئی ہے پاک بھارت میچ میں گھمسان کا رن پڑھنے کا امکان قومی ٹیم کے بیٹنگ کنسلٹن میتھیو ہیڈن کا کہنا ہے کہ کھلاریوں کا مورال بلند اور پرفارم کرنے کے لیے تیار ہیں اپنے تجربے سے گرین شرٹس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کروں گا نیشنل کمانڈ ان آپریشن سینٹر نے بتایا کہ ملک بھر میں چوبیس ہزار چھس سو نینانوے فال کیسز ہیں جبکہ ملک بھر میں کرونا سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد بارہ لاکھ سرسٹھ ہزار تین سو تیرانوے تک پہنچ گئی ہے وزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ملک میں کرونا مریضوں کی تعداد میں بتدریچ کمی کا سلسلہ جاری ہے نیشنل کمانڈ ان آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ روز ملک بھر میں کرونا کی تشخیص کے لیے مجموعی طور پر چوالیس ہزار تین سو چونتیس ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے چھ سو بائیس مصبت پائے گئے اس طرح ملک میں گزشتہ روز کرونا مصبت کیسز کی شرح ایک اشاریہ چار سپر پیسہ دہی ان سی او سی کے مطابق ملک میں اب تک بارہ لاکھ شہسٹھ ہزار آٹھ سو چھبیس افرانت میں کرونا کی تشخیص ہوئی ہے جن میں سے بارہ لاکھ تیرہ ہزار سات سو نینانوے مریض سہتیاب ہو چکے ہیں ملک میں گزشتہ روز کوویڈ نائنٹین سے متاثرہ مزید سولہ مریض زندگی کی باز نہیں ہار گئے اس طرح ملک میں اس وبا سے جابہ حق ہونے والوں کی مصدقہ تعداد اٹھائیس ہزار تین سو اٹھائیس ہو گئی ہے ان سی او سی کے مطابق اس وقت ملک میں کرونا کے مصدقہ فال مریضوں کی تعداد چوبیس ہزار چھے سو نینانوے ہے جن میں سے ایک ہزار چھے سو نوے کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے پاکستان نے افغانستان کو انسانی بنیادوں پر پانچ رب روپے کی امداد فراہم کرنے کا اعلان کر دیا امداد میں عدویات اور خوراک شامل ہوگی وزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں افغانستان کے نائف وزیر آزم کی جانب سے وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی اور ان کے وقت کے اعزاز میں زہرانہ دیا گیا افغان عبوری حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی اور عبوری کابینہ کے عراقین کی بڑی تعداد زہرانے میں شریک ہوئی افغانستان کے نائف وزیر آزم ملہ عبدالسلام ہنفی نے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی اور ان کے وقت کو کابل آمد پر خوش آمدید کہا وزیر خارجہ نے پرتپا خیر مقدم اور پر خلوص مزبانی پر تاربان قیادت کا شکریہ دا کیا وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان اغوان شہریوں کو معاشی بہران سے بچانے کے لئے پور عظم ہے انسانی بنیادوں پر معاملت رکھنے کے لئے پور عظم ہے اس سے قبل شاہ محمود نے اغوانستان کے عبوری وزیر آزم ملہ حسن اخون سے ملاقات کی جس میں دو طرفہ امور تجارتی و اقتصادی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر باتشیت کی گئی وزیر خارجہ نے اغوانستان کے عبوری وزیر آزم ملہ حسن اخون سے ملاقات کی اغوان عبوری حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی بھی موجود تھے عالی عسکری قیادت و پاکستانی وفد کے دیگر عراقین بھی اس ملاقات میں شریک تھے اس موقع پر شاہ محمود کا کہنا تھا کہ پاکستان اغوانستان میں دیر پر امن اور استحکام کا خواہاں ہے پاکستان انسانی بنیادوں پر اغوان بھائیوں کی مدد کے لئے پور عظم ہے پاکستان اغوانستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت بڑھانے کا متمنی ہے پاکستان نے اغوانستان کو انسانی بنیادوں پر پانچ عرب روپے کی امداد پراہم کرنے کا اعلان کر دیا امداد میں عدویات اور خوراک شامل ہوں گی تفصیلات کے مطابق پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے اغوانستان محمد صادق نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ وزیر خارجہ شاہ محمد پریشی نے دورہ کابل میں پاکستان کی جانب سے پانچ عرب روپے کی امدادی اشیاء اغوانستان کو پراہم کرنے کا اعلان کیا جن میں عدویات اور خوراک شامل ہوگی تحریک لبک پاکستان کی جانب سے نماز جمعہ کے بعد اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کے اعلان کے بعد پنجاب میں پولیس نے مبینہ طور پر تنظیم کے ایک ہزار سے زائد رہنماؤں اور کارکنان کو حراست میں لے لیا تحریک لبک پاکستان کی جانب سے نماز جمعہ کے بعد اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کے اعلان کے بعد پنجاب میں پولیس نے مبینہ طور پر تنظیم کے ایک ہزار سے زائد رہنماؤں اور کارکنان کو حراست میں لے لیا تنظیم کے خلاف ٹریک ٹاؤن صوبے بھر میں کیا جا رہا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق صوبے کے تمام 36 ازلا میں کی گئی کاروائیوں کے دوران حراست میں لیے جانے والوں میں کل ادم تنظیم کے درجنوں پورت شیڈیول میں موجود عہدداروں کارکن بھی شامل ہیں جبکہ لاہور سے کم از کم چالیس رہنماؤں کارکنان کو حراست میں لیا گیا تاہم دھرنے کے مقام کے قریب موجود پولیس کی نفری تمام معاملے سے دور رہی کیونکہ انہیں انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس کی جانب سے محاس آرائی سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق صورتحال کے تناظر میں لاہور پولیس نے ٹی الپی کارکنان کے خلاف پانچ مقدمات درج کیے ہیں جبکہ حکومت نے تنظیم کے مضبوط علاقوں سمناباد، شیرہ کورٹ، نمہ کورٹ، گلشن راوی، سبزہ زار اور اقبال ٹاؤن میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سرویسز بھی محتل کر دی ہیں فائننشل ایکشن ٹاس فورس نے تین روزہ اجلاس کے بعد اعلان کیا کہ پاکستان نے نئے ایکشن پلان میں بہتری دکھائی ہے لیکن مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اور وہ بدستور گری لسٹ میں رہے گا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں فائننشل ایکشن ٹاس فورس نے تین روزہ اجلاس کے بعد اعلان کیا کہ پاکستان نے نئے ایکشن پلان میں بہتری دکھائی ہے لیکن مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اور وہ بدستور گری لسٹ میں رہے گا ایف ای ٹی ایف کے صدر ڈاکٹر مارکوس پلیئر نے تین روزہ اجلاس کے بعد ورچول پریس کانفرنس میں کہا کہ بورسوانہ اور موریشس کو گریل لسپ سے نکال دیا گیا ہے اور انہیں مبارک ہو پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان بدستور نگرانی میں رہے گا پاکستانی حکومت نے چونتیس میں سے تیس نکات میں بہتری دکھائی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو جون میں ایف اے ٹی ایف کے ریجنل شراکتدار اے پی جی کی نشاندہی پر ایکشن پلان میں بڑی حد تک منی لانڈرنگ کے مسائل تھے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان مجموعی طور پر اس نئے ایکشن پلان پر بہتر کارکردگی دکھا رہا ہے ایف اے ٹی ایف کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے وہاں موجود وزیر توانائی حماد ازہر نے ٹویٹر پر کہا کہ اچھی خبر ہے انہوں نے کہا کہ منی لانڈرنگ ایکشن پلان کے لیے ایک سائیکل کے اندر سات میں سے چار نکات پورے کیے گئے یہ پیش رفت ایف اے ٹی ایف کی تاریخ میں غیر معمولی ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ دہشتگردی کے لیے مالی معاملت کے خلاف ایکشن پلان کے لیے ستائیس میں سے چھبیس نکات پہلے ہی پورے کیے گئے ہیں اکثر ممالک کا ماننا ہے کہ ہم نے ایکشن پلان مکمل کر لیا ہے ان کا کہنا تھا کہ اب صرف چند ممالک اکثریت کے ساتھ متفق نہیں ہیں کہ پاکستان نے دہشتگردی کے لیے فائننسنگ کے ایکشن پلان پر پیش رکھی ہے حماد ازر نے بتایا کہ ہم چیلنجز کے حوالے سے اتفاق رائے کے قریب ہیں ہمارے ٹیکنیکل موقع کو بھی جل ہی تسلیم کیا جائے گا قومی ٹیم کے بیٹنگ کنسلٹن میتھیو ہیڈن نے کہا ہے کہ کبھی سوچا نہیں تھا کہ کسی وقت پاکستان کے ڈریسنگ روم کا حصہ بنوں گا کوچنگ کا موقع ملنا بڑے احساس کی بات ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں میتھیو ہیڈن نے پاک بھارت میچ میں گھمسان کا رن پڑھنے کا امکان ظاہر کر دیا ورچول پریس کانفرنس میں قومی ٹیم کے بیٹنگ کنسلٹن میتھیو ہیڈن نے کہا ہے کہ کبھی سوچا نہ تھا کہ کسی وقت پاکستان کے ڈریسنگ روم کا حصہ بنوں گا کوچنگ کا موقع ملنا بڑے احساس کی بات ہے اپنے تجربے سے گرین شرٹس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کروں گا کھلاڑیوں کا مورال بلند اور پرفارم کرنے کے لیے تیار ہیں ایک سوال پر سابق آسٹریل وی کرکیٹر نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے میچز دباؤ سے بھرپور ہوتے ہیں ماضی کے عداد و شمار کچھ بھی ہو میچ کے دن بہتری انکار کردگی دکھانے والے کو ہی کامیابی ملے گی بھارتی ٹیم ٹی ٹوئنٹی کرکیٹ میں کتنی مضبوط ہے سب جانتے ہیں رشاب پنٹھ میڈل آرڈر میں بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں دیگر بیٹس مین اور بولرز بھی اپنے اپنے رول کے لیے تیار ہوئے ہیں دوسری جانب گرین شرٹس کی تیاریاں بھی مکمل ہیں انہوں نے کہا کہ یو اے ای کی کنڈیشنز میں غلطی کی گنجائش بہت کم ہوگی کسی ٹیم کو آسانی سے پتہ حاصل نہیں ہوگی دونوں ٹیموں میں گھنسان کا رن پڑے گا مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ٹیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سانہ کادی کوکپارو کی نرچز الفکار سوبر شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان